ایپل کمپنی کی پروڈکٹس ویسے ہی لیکسیریس ایٹم کے طور پر جانے جاتی ہیں خاص طور پر آئی فون جس کی قیمت اس وقت بھی اڑھائی سے تین لاکھ روپے یعنی آئی فون 11 لیکن اگر آپ کو پھر بھی یہ قیمت زیادہ لگ رہی ہے اور آپ کسی بھی طرح سے گھر باہر بیچ کر بھی اس کو خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کے لئے ایک بیڈ نیوز ہے کیونکہ اس کا ایک لیمیٹیڈ ایڈیشن بھی مارکٹ کے اندر آ چکا ہے جس میں ایپل کمپنی کے بانی سٹیف جوبز کی شرڈ کو کارڈ کر ایپل فون کے لوگوں کے پیچھے لگا دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس فون کے اندر کچھ بھی نیا نہیں ہے ارے ہاں یاد آیا اس کی قیمت نہیں ہے جو کہ ہے ایک ملین روپے یا پھر چھ ہزار ڈالر اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس فون کی کوئی گھرنٹی بھی نظر نہیں آئی کہ یہ شرڈ کا ٹکڑا سٹیف جوبز کی شرڈ کا ہی ہے یا پھر کئی سے بھی اٹھا کر آپ کو یہ چھپکا رہے ہیں ویسے ایپل کمپنی اتنی مہنگی پروڈکس بیچتی ہے دنیا بھر کے اندر لیکن پھر بھی اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے کیونکہ اس کے گولڈ اور ڈائمنڈ پلیٹیڈ آئی فونز کے بارے میں یقینہ نہ آپ پہلے ہی جانتے ہوں گے دال کے عوام کو دے دیں اور اس کی قیمت کروڑوں میں رکھ دیں یہ وہ سیریز ہے جس میں ہم دنیا جہان سے متعلق ایسی امیزنگ اور ایسی حیرت انگیز فیکس جانتے ہیں جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی ہو اور جن کے بارے میں جان کر آپ کہیں گے امیزنگ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نکل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے لندن کے ایک انجنئنگ کالج کے پروفیسر کو شک تھا کہ اس کے سٹوڈنٹس امتحان میں موبائل فونز سے ایک ایسی ویب سائٹ سے چیٹنگ کرنے کے بعد پاس ہوتے ہیں جہاں تمام سوالوں کے جواب پہلے ہی لکھے ہوتے ہیں اور یہ لوگ صرف موبائل کی مدد سے اس سوال کو سکین کر کے اس کا جواب نکالتے ہیں اس کا حل ان پروفیسر صاحب نے کچھ یوں نکالا کہ پہلے جا کر اس ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ بنایا اور یہاں پر ایک ایسا سوال پوسٹ کیا جو کسی بھی طرح سے حل نہیں ہو سکتا تھا یا یوں کہیں کہ یہ سوال ہی بے تکہ تھا لیکن پھر بھی اس پروفیسر نے اس کا موسٹ پوسیبلی صحیح دکھنے والا غلط انصر اس ویب سائٹ پر پوسٹ کر دیا امتیان شروع ہوا تو حسبے معمول سب سوڈنٹس موبائل فون کو چھپا کر نکال کر بیٹھ گئے اور کچھ کو تو بار بار واش روم کی طلب بڑھنے لگی تاکہ وہاں جا کر موبائل فون سے اس کا انصر تلاش کر سکیں پروفیسر صاحب نے بھی کسی کو نہ روکا سو ان لوگوں نے جی بھر کے چیٹنگ کی لیکن جب ریزلٹ آیا تو چودہ لوگوں نے وہی سولوشن لکھا تھا جو پروفیسر صاحب خود ویب سائٹ پر لکھ کر آئے تھے جنہیں ظاہر ہے فیل کر دیا گیا سو اس سے ثابت ہوا کہ ٹیکنالوجی چاہے جتنی بھی ترقی کر لے انسان کی فطرت کو کبھی نہیں بدل سکتی دنیا بھر میں اپنے ہونٹوں پر انجیکشن لگوا کر ان کو موٹا کرنے کا ٹرینڈ اب بہت ہی پرانا ہو چکا ہے کیونکہ اس کی جگہ اب آکٹوپس لیپس یا شیطانی ہونٹوں نے لے لیا ہے جو کہ روس کے اندر بہت ہی زیادہ پاپلر ہو رہا ہے اسے پلافٹک سرجنس نے مزید پیسہ کمانے کے لیے ٹرینڈ کے طور پر شروع کیا جس کی سرجری بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ ایسا کرتے ہوئے خون کی رگے بھی بند ہو سکتی ہیں ہونٹوں کے سیلز بھی ڈیڈ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے سو اس طرح کے ٹرینڈ جو انسان کی قدرتی خوبصورت شکل کو بگاڑ دیں انسانوں کیسا کرتا دیکھ کر ایک ہی ہفتی کو سکون ملتا ہے وہ ہفتی جسے انسان کی شکل سے ہی روزے اول سے نفرت ہے دوستو خوبصورت دکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن اس کے لیے حد سے تجاوز کر جانا یہ انسان کے خود کے لیے تباہ کننا ہے سو اس طرح کے وارل ٹرینڈ کو فالو کرنے سے پہلے تھوڑی سی اکل استعمال کیا کریں جاپان کے اندر ویسے تو بہت ہی عجیب و غریب اور منفرد قسم کی ٹرینڈیشنز موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ دنیا بھر کے اندر جانا جاتا ہے لیکن اس کٹیگری کے اندر ان کا اپنے لوگوں کے ساتھ پرینک کرنے کا منفرد انداز بھی ہے جسے یہ لائیو ٹی وی شو کے اندر پبلک کو انٹرٹین کرنے کے لیے براڈکاس کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگ رہی ہے اور سامنے ہی آپ کو ایک پبلک فاؤنٹین نظر آتا ہے جسے جاپان میں زیادہ تر لوگ پانی پینے کے لیے زیادہ تر استعمال کرتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ پانی پینے کے لیے اس سے مو لگاتے ہیں اس کا پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اتنا زیادہ کہ اس کی لہر سات میٹر تک کو پہنچ جاتی ہے تب آپ کا ریاکشن کیا ہوگا یقیناً یہی ہوگا جو ان بچارے لوگوں کا ہوا یا پھر ایک ایسا پرینک جہاں پر آپ باس کے امپورٹڈ پیپرز لے کر کہیں جا رہے ہوں اور جہاں سے آپ نے گزرنا ہو وہاں لکڑی کے بورٹ پر چپکنے والی گلو کو لگا دیا گیا ہو جہاں اگر آپ گر جائیں تو آپ کے سر کے بال وہاں چپک کر آپ کو سٹیچو بنا دیں یا پھر ہال کے اندر گھومنے والے ڈائنسور جو ایک انتہائی ریلسٹک کوسٹیوم پہن کر اچانکہ ایک آفیس کی بیلڈنگ کے اندر کہیں سے آ جائیں اور لوگ بھی آپ کے سامنے شور کرتے ہوئے ڈائنسور کے سامنے بھاگ رہے ہوں آپ کا تو پتہ نہیں لیکن پبلک کو دیکھ کر ضرور مزائے گا اور یہ یونیک آئیڈیا صرف جیپنیز کے دماغ میں ہی آتے ہیں عام طور پر میزائلز کو جنگ کے اندر دشمن کی تباہی کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کر جاتا ہے لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ نائنٹی فیفٹی کی دہائی کے اندر امریکہ نے اپنے خطوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جلد سے جلد پہنچانے کے لیے میزائلز کو استعمال کیا یہ وہ وقت ہے جب امریکہ اور روس کے درمیان سپیس ریف شروع ہوئی جون نائنٹی فیفٹی نائن میں امریکی نیوی نے سائل سے سو میل دور اپنے لوگوں کو آٹر دینے کے لیے ان پر میزائل داگا جس کے اندر یہ خط شامل تھے ان خطوں پر معمول کے ڈاگ بھی لگے ہوئے تھے اور ان پر لکھا تھا پہلی اوفیشل میزائل میل جس میں صرف 22 منٹ کا وقت لگا اس کے سامنے کے فٹرکچر کے اندر نیوکلئر وار ایڈ کی بجائے ایک بڑا سا میل بوکس ہوتا تھا اور چونکہ یہ طریقہ ریلائیبل نہیں تھا اور کئی بار یہ میزائل راستہ میں ہی بھڑ چکے تھے اس لئے اوفیشلی طور پر گورنمنٹ کی طرف سے اس طریقے کو بین کرنا پڑا یہ ہے دی سینٹر آف یونیورس یعنی پوری کائنات کا مرکز نہیں میں سپیس میں مجود کائنات کے مرکز کی بات نہیں کر رہا بلکہ امریکی ریاست اوکوہومہ میں مجود ایک ٹاؤن ہے جس کا نام ہے ٹیلسا یہ اس میں مجود ایک جگہ کا نام ہے جو کہ ایک سرکل کی صورت میں بنائی گئی ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس سرکل کے درمیان کھڑے ہو کر کوئی آواز نکالیں تو آپ ہی کی آواز آپ کو کئی گناہ زیادہ ایکو ساؤن سے واپسی سنائی دے گی اور اس سے بھی مزے کے بات تو یہ ہے کہ اس سرکل سے باہر مجود کسی بھی شخص کو کچھ بھی سنائی نہیں دے گا لیکن ایسا کیوں ہے اب تک سائنٹس کے پاس اس کا کوئی جواب بھی مجود نہیں ہے اور اسی لئے اس کا نام سینٹر آف یونیورس رکھا گیا ہے اگر آپ بھی اپنا ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے اپشن ہیں مثلا آپ کھانا بھی نہ کم کر سکتے ہیں ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا پھر شارٹ کٹ یہ ہے کہ کینیڈا کے علاقے ہرڈسن بے میں چلے جائیں کیونکہ یہاں باقی دنیا کے مقابلے میں سب سے کم گریوٹی ہے جو کہ ہے 0.005% کم سائنٹس کے مطابق اس کی پاسیبل وجہ ہرڈسن بے کی لوکیشن ہے کیونکہ اس کے کچھ حصے کناروں سے برف کی شیٹ سے ڈکے ہوئے ہیں جس کا مطلب ہے زمین کا لیس میس اور کم میس کا مطلب ہے کم گریوٹی آئی شیٹس کی ان کنونشن کو ری باؤنڈ ایفیکٹ کہتے ہیں سینٹرل ایفریقہ کے جنگلات کے اندر ایک ایسا خطرناک منڈک بھی پائے جاتا ہے جسے وولورین فراغ یا پھر ہورر فراغ بھی کہتے ہیں اس کے جسم پر بال ہوتے ہیں اور پنجوں پر تیز ناخن جنہیں وہ خود اپنی ہڈیوں کو توڑ کر پنجوں سے نکالتا ہے اور دشمن پر حملہ کرتا ہے بلکل ایکس من مووی کے کریکٹر وولورین کے جیسے اور اسی لئے اس کو یہ نام دیا گیا کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنٹس کے مطابق کاکروچ کی ایک نسل جو کہ منٹس کی طرح دیکھتے تھی آج سے تقریباً سو ملین سال پہلے یعنی ڈائنسور کے زمانے میں بھی مجود تھی جو کہ سائز میں بہت بڑے ہوا کرتے تھے اس کے بارے میں ایک اور مزے کا فیکٹ یہ ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم کاکروچ کو دیکھ کر اس سے دور بھاگتے ہیں یا پھر باڈی کے اس حصے کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر یہ کاکروچ تچ ہوا ہو لیکن ایکچول کے اندر کاکروچ بھی یہی کر رہا ہوتا ہے یعنی وہ آپ سے ڈر کر تو بھاگتا ہی ہے لیکن بھاگتا وہ آپ سے اپنے آپ کو ساف کرنے کے لیے حد ہوگی گوگل کے مطابق 90% لوگ سرچ انجن میں صرف سپیلنگ چیک کرنے کے لیے کچھ ورڈز ٹائپ کرتے ہیں جبکہ 50% لوگ اپنے صرف انٹرنیٹ کنیکشن کو چیک کرنے کے لیے یہ ویب سائٹ یعنی گوگل ڈاٹ کام کو اوپن کرتے ہیں کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں سکائی ڈائوینگ کے بارے میں تو یقین انہم سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن بنزائی سکائی ڈائوینگ ایک ایسی ایک سٹیم سپورٹس ہے جس میں سکائی ڈائور سب سے پہلے اپنا پیراشوٹ اتار کر اسمان سے زمین کی طرف پھینکتا ہے اور پھر کچھ سیکنڈ بعد خود اس کے پیچھے چلانگ لگا دیتا ہے جو کہ کرنے میں اتنا ہی خطرناک ہے جتنا سننے میں لگ رہا ہے لیکن پھر بھی کچھ کریزی لوگ اسے ضرور ٹرائے کرتے ہیں ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ارتھ کی روٹیشن کی وجہ سے دنیا کے ایک حصے میں دن رہتا ہے تو دوسرے حصے کے اندر رات لیکن جو حصہ ان دونوں ٹائمز کو الگ کرتا ہے یعنی ایک طرف دن اور دوسری طرف رات کو دیکھا جا سکے اسے ٹرمینیٹر لنگ کہتے ہیں کیونکہ زمین کا ایٹمسفیر لائٹ کو ہاف ڈگری تک بینڈ کر کے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جس کی رفتار ایک ہزار میل پر گھنٹا یا سولہ سو میل پر گھنٹا کی ہوتی ہے اور یہ سیزن پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے آج ہم انسان بہت زیادہ ترقی آفتا اور اڈوانس ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور انسانوں کی ایوریج عمر بھی پہلے سے کئی گناہ بڑھ چکی ہے جو کہ قدیم رومی دور کے اندر صرف 20 سے 30 سال تھی لیکن فیکٹ یہ ہے کہ انسانی پانچ ہزار سالہ تاریخ کے اندر ہم صرف ایک ہی ڈیزیز کو ختم کر سکے ہیں جو کہ ہیں سمال پوکس یا وائرس کی وجہ سے جسم پر بننے والے چھوٹے چھوٹے دانے ایک سائنٹیفک ریپورٹ میں یہ پتا چلا ہے کہ جم میں جہاں پر ہم لوگ مسلز بنانے یا ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں وہاں موجود انسٹرومنٹ پر ٹوائلٹ سیٹ پر موجود بیکٹیریا سے بھی 362 گناہ زیادہ بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں کیونکہ ہر بار کوئی نیا شخص اسے یوز کر کے رکھ رہا ہوتے ہیں اور کیا پتا کہ اس کے ہاتھ پر کتنے جرسیم تھے سوچنے کی بات ہے ویسے ایک ریسرچ کے مطابق 70% لوگ نیند سے اٹھنے کے بعد بھی دوبارہ سونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اس خواب کو پورا کر سکیں جو انکمپلیٹ رہ گیا اور یہ طریقہ کافی حد تک کام بھی کرتا ہے خاص طور پر جب آپ کی کسی بندے کے ساتھ خواب میں لڑائی ہو جائے اور آپ نے بندے لے کر جانا ہو کیا ایسا کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سولر سسٹم کے سب سے بڑے سیارے جپیٹر اور سیٹرن پر ڈائمنٹ کی بارش ہوتی ہے اپنے انوائرمنٹ کے لحاظ سے یہ دونوں سیارے سب سے خطرناک بھی شمار ہوتے ہیں کیونکہ سیٹرن کے اندر داخل ہونے کے لیے ہمیں اس کے رنگز کی تین لیئرز کو پار کرنا ہوگا اگر انہیں پار کر بھی لیا تو اس کا انوائرمنٹ اتنا ٹاکسک ہے کہ کسی بھی چیز کو چاہے وہ میٹل ہی کیوں نہ ہو اس کو جلا کر راک کر دے گا اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سیٹرن کی کوئی ٹھوس سرفیس بھی نہیں ہے بلکہ یہ گیس جائنٹ ہے اور اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر سات سو چونسٹ زمینیں سما سکتی ہیں لیکن سائز میں اتنا بڑا ہونے کے باوجود یہ اتنا ہلکا ہے کہ اگر اسے کسی بڑے سمندر کے اوپر رکھ دیا جائے تو یہ اس پر تیرنے لگے گا جبکہ جیپیٹر پر ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا توفان ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے جسے ہم اس کی سرفیس پر ایک آنکھ کی صورت میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ پلینٹ سائز میں اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر تیرہ سو زمینیں فٹ ہو سکتی ہیں اس کے جس ایریا کے اندر یہ توفان ہے صرف یہ توفان ہی ہماری زمین سے سائز میں تین گناہ بڑا ہے جہاں پر دو سو ستر میل پر گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوایں چل رہی ہیں تو آج کے امیزنگ رینڈم فیکس راؤنڈ دا ورڈ کی سریز میں صرف اتنا ہی آپ کو ان میں سے سب سے امیزنگ فیکس کونسی لگیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا ہم بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ